موسیقی السلام علیکم ویورز سہرا کا خیال آتے ہی ذہن میں ارتی ریت کا تصور پیدا ہونے لگتا ہے اور وجود کسی سہراب کے گرد گھومتا محسوس ہوتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ سہرا مئس ارتی ریت ویرانی دھوپ اور مصیبتوں سے بھری زمین کا نام نہیں ہے بلکہ یہاں رنگ برنگی زندگی کا وجود بسا ملتا ہے آج جہاں تاہد نظر ریت ہی ریت ہے کہیں کوئی اکہ دکہ درخت کسی تھکے ہارے مسافر کے لیے تبتی دھوپ میں چھاؤں کا سامان بن کر کھڑا ہے وہ سہرا کسی زمانے میں سمندر تھا ذرا تصور کیجئے اس زمانے میں یہاں کا رنگ و روپ کیسا رہا ہوگا آج سے ہزاروں برس قبل تھر سمندر کا حصہ تھا مگر یہ وقت کی کارستانی ہے کہ سہرا سمندر بن جاتے ہیں اور سمندر سہراؤں کا روپ دھار لیتے ہیں لیکن کسی بھی سہرا کے رنگ تب کھل اڑتے ہیں جب وہاں بارش کی پھوار برستی ہے اور بے جان سی نظر آنے والی ریت پر جا بجا ہریالی کی صورت ایک نئی زندگی کا جنم ہوتا ہے سندھی میں تھر کے حوالے سے ایک کہاوت ہے کہ وٹھو تا تھر نتبر ایبر برسات ہے تو تھر ہے ورنہ ویرانہ ہی ویرانہ ہے اسی لئے اس سہرا میں خوشی اور شادومانی بارش سے مشروط ہے حیدر آباد سے تھر تک اب سڑکیں کافی اچھی بنی ہوئی ہیں اسی لئے ماضی کے مقابلے میں سفر بہت حد تک آسان ہو گیا ہے ننگر پار کر جانے سے قبل تھر کا پہلا خوبصورت اور پرسکون شہر مٹھی آتا ہے جہاں سے آگے کا سفر اور بھی آسان ہے سندھ صدیوں تک جین مت کے پیروکاروں کے اہم مراکز میں سے ایک بنا رہا مگر اب یہاں ان کے بنائے ہوئے مندر ہی رہ گئے ہیں کیونکہ اب یہاں جین مت کا ماننے والا ڈھونے سے بھی نہیں ملتا اس خطے میں جین مت کے چار اہم ترین مندر ہی رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی دن بدن خستہ حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے اگر جین مت کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتا چلتا ہے کہ جین مت میں چوبیس گروہ ہیں سب سے پہلا رشبنات اور آخری مہاویر ہے مہاویر اپنے پیشرو پارس نات سات سو ستتر قبل مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جو کہ تاریخی دور میں پہلا اور جین مت کے دیو مالائی قصوں میں تہیسواں تیر تہنگ کر تھا جین مت میں دو قسم کے طبقات ہیں ایک گرہست یعنی خاندان بنا کر رہنے والے جو شادی کرتے ہیں روزگار کرتے ہیں اور مذہبی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جبکہ دوسرا شرواک ہے سادھو یا شرمن کہلانے والے یہ لوگ پریزگاری کی زندگی گزارتے ہیں اور سنگھا جماعت بنا کر جین مت کی تبلیغ کرتے ہیں یہ لوگ دور دور تک ویرانوں میں بھٹکتے ہیں بدھ بکشوں کی طرح چلتے رہتے ہیں سندھ اور بلوچستان میں ایسے کئی قدیم آثار پائے جاتے ہیں جن کا تعلق جین مت سے ہے جین مت میں تیر تہنکر ہونا ایک عالی مقام پانے کے مساوی ہوتا ہے کوئی بھی تیر تہنکر ایک ایسا سادھو ہوتا ہے جو پیار و نفرت کے حدود پار کر کے دھیان کے ذریعے مکمل شعور حاصل کر لیتا ہے جین تنظیم قائم کرتا ہے اور یہ عظیم سادھو اپنے گیان کے مطابق ترقیت قائم کر کے دنیا کے تمام تر لوگوں کو جہالت موہ مایا اور دنیاوی پیار سے دور کرتا ہے یعنی نجات کی راہ دکھاتا ہے اس میں ہر ایک تیر تہنکر کو شناخت کے لیے الگ الگ نشانی بھی دی گئی ہے جیسے بیل مچھلی یا ہاتھی وغیرہ ڈاکٹر عبد المجید میمن سندھی اپنے مضمون تھر میں جین دھرم میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو دھرم کے رد عمل میں دو تحریکیں وجود میں آئیں بدھ اور جین آگے چل کر دونوں نے جدہ جدہ مذاہب کا روپ اختیار کیا یعنی بدھرم اور جین دھرم وجود میں آئے جین تحریک بدھمت کی ہم اثر ہے جین بدھمت ہندوستان سے باہر نہیں گیا جین مت کے عقیدے کے مطابق جین مت ایک قدیم مذہب ہے موجودہ جین مت کے بانی محویر سے قبل تیز دھرم نیتا تیر تہنکر ہو کر گزرے ہیں جنہوں نے مختلف زمانوں میں جین دھرم کی تبلیغ کی جین دھرم کی روایتوں کے مطابق ان کی عمریں ناقابل یقین حد تک طویل تھی اور وہ بہت ہی طویل اقامت تھے گوتم بدھ کی طرح محویر بھی ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے جب وہ تیس برس کے ہوئے تو دنیا کو ترک کر کے تیس میں دھرم نیتا پرسونات کا طریقہ اختیار کیا وہ بارہ برس تک برہنا رہے مٹھی شہر سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا جین مندر گوڑی جو مندر ہے یہ مندر در حقیقت یہاں تعمیر کیا گئے تمام مندروں میں سب سے خوبصورت تھا مگر اب یہ مندر بھی زبو حالی کا شکار ہو رہا ہے اس مندر کا نصف حصہ مدھم ہو چکا ہے سات حصوں پر مشتمل یہ مندر ریتیلے میدان پر تعمیر کیا گیا ہے اس مندر میں تین مرکزی گمبت جبکہ اس کے اندر چوبیس چھوٹی چھوٹی کٹیائیں بنائی گئی ہیں جو در حقیقت چوبیس تیرت تینکروں کی علامت ہے جہاں جین مت کی تبلیغ کرنے والے اپنی عبادت کیا کرتے تھے اور وہیں خود کو تنہائی میں دنیا سے الگ تھلگ جین مت کا وہ مقام حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے جس کے بنا پر ان کی عبادات بے سود تھی اگر اندر کی بات کریں تو کئی نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہیں جو جین مت کے تیرتہنکروں اور ان سے منصوب علامتوں کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ اس کے ستونوں پر بھی نقش نگار بنائے گئے ہیں اس مندر کے اقب میں ایک غار موجود ہے جس کے اندر ایک تیخانہ بنایا گیا ہے ویرہ واہ بھمن یہ ایک چھوٹا لیکن نہایت ہی خوبصورت مندر ہے آج بھی یہ کافی بہتر حالت میں نظر آتا ہے اور اس کے آس پاس کا آہاتہ بھی کافی وسیع ہے ویرہ واہ وہی ہے جہاں کسی زمانے میں پاری نگر ہوا کرتا تھا پاری نگر کا یہ علاقہ اپنے زمانے میں ایک اہم کاروباری مرکز رہا ہے جب یہاں سمندر تھا اس زمانے میں جین مت کے لوگ یہاں تجارت کیا کرتے تھے اس مندر کی دیواروں اور ستونوں پر نقش نگاری دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ مندر میں مورتیاں بھی نظر آتی ہیں جو گمبد اور دروازے پر ہیں رائے چند ہری چند اپنی کتاب تاریخ ریگستان میں لکھتے ہیں کہ پاری نگر کے برباد ہونے کے بعد جب ویرہ واہ آباد ہوا تو لوگوں نے بچے ہوئے بھت اسی مندر میں رکھے پنی مندر یہ خوبصورت جین مندر نہائیت خستہ حالی کا شکار ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد شاید اس کا وجود بھی باقی نہ رہے یہ مندر تعلاب کے پاس واقع ہے یہ مندر دیگر مندروں کے مقابلے میں بلند تو ہے مگر باقیوں کی طرح بڑے رکبے پر نہیں پھیلا اس مندر میں کافی پائیدار پتھر کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ اس کی دیواروں پر بھی مورتیاں بنی ہوئی ہیں اس کی بالائی نصف حصہ مدھم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مندر کی شکل بگڑ سی گئی ہے اس مندر کا زوال اس وقت آیا جب دو ہزار ایک میں ہندوستان کے علاقے بھج میں زلزلہ آیا اس زلزلے کا اثر سہرہ تھر پر بھی پڑا اور پنی مندر سب سے زیادہ متاثر ہوا آج اس مندر کے ستون بھی مندر کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں مگر ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس مندر کا مرامتی کام جاری ہے ننگر پارکر جین مندر یہ مندر ننگر پارکر شہر کے مرکزی بزار میں واقع ہے یہ بھی ایک کشادہ مندر ہے مندر میں سہن کے ساتھ گوشالہ بھی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جین مت کے ماننے والوں نے یہ تیرہ سو ستاون سے چودہ سو انچاس کے بیچ میں تعمیر کرایا گیا تھا مگر مندر کے آرائشی کام کو دیکھا جائے تو وہ آنکھوں کو موہ لیتا ہے اس مندر کے منڈپ میں دیواروں پر گہرے نیلے رنگ کے نقش نگاری دیکھی جا سکتی ہے مندر میں کمل کے پھول بھی بنائے گئے ہیں جو کارگروں کی محنت کا مبولتا ثبوت ہیں تھر جیسے ریگستان میں ان مندروں کی موجودگی اور جین مت سے جڑے کئی قصے کہانیوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ خطہ کسی زمانے میں بے حد آلی شان رہا ہوگا افسوس کہ آج یہ سب اجڑ رہا ہے وہ تہذیب جس کا ذکر لوگوں کے مو سے سنا یا کتابوں میں پڑھا جاتا ہے اس کا حال اب آنکھوں سے دیکھا تو دکھ بھی ہوتا ہے یہ مندر میں اس عبادت گاہیں نہیں ہیں بلکہ اس تہذیب کا اہم ترین حصہ ہے جس کی علامت اب صرف ان مندروں میں ہی دیکھی جا سکتی ہے یہ تھی سہرہ تھر کے جین مندروں کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹس بوکس میں کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی